بس میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے لوگ نات پاکی کو محبت سے سنتے ہیں یا تقریر و بیان کو بھی محبت سے سنا کرتے ہیں اس لیے کہ ابھی دیکھا نات کو سن رہے تھے بڑے مچن مچن کر کے سن رہے تھے سننا بھی چاہیے مگر میں نے ابھی کہا کہ درود پڑھو تو ایسے چہرے نیچے کو لٹکے ہوئے تھے جیسے کسی کے چہلک کی فاتحہ میں بیٹھے نہیں جانتے کہنے والا کہتا ہے ہر مرض کی دوا ہے سلے اللہ اس درود کو ہم نے سمجھا نہیں آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا کل قیامت کے اتنا ہی میرے زیادہ قریب ہوگا بے شک بے شک لیکن ہم تو بس مچلتے ہیں پتہ نہیں کہ پڑھنے والا کیا پڑھتا ہے بس مچل گئے مچل نہ چاہیے اس لیے کہ نام مصطفیٰ پہ مچلنا یہ کھالی انسانوں کا طریقہ نہیں تم نے سنا ہوگا جب ابو جہل اپنے ہاتھ میں کنکر لایا نہ تو مصطفیٰ کا اشارہ سن کے وہ کنکر مچل کر کے کلمہ پڑھنے لگے پتہ چلا نبی کا اشارہ سن کر مصطفیٰ کا نام سن کر انسان نہیں بلکہ پتھر بھی مچل لگے سبحان اللہ سبحان اللہ تو فقط مچلنا چاہیے لیکن یاد رکھیں درود کیا ہے جزاک اللہ اللہ سلامت رکھے کہنے والا کہتا ہے ہر مرض کی دوا ہے صلی اللہ محمد تعویز ہر بلا ہے صلی اللہ محمد آج ہم نے سب کچھ پکڑ لیا بس ہم نے مصطفیٰ کے درود کو چھوڑ دیا صاحب کو یاد رکھنا بس ملاد رسول میں آ کے بیٹھے اور یہاں بیٹھ کے تھوڑی دیر مچل کر کے چلے گئے یاد رکھنا اس سے فائدہ نہ ہوگا بلکہ ملاد مصطفیٰ میں آئے ہو یہ اہد کر کے جاؤ جب نبی کی ملاد میں گئے ہیں تو مصطفیٰ کے فرمان کو سیکھیں گے بھی اس پہ عمل بھی کریں گے بیشت بیشت انشاءاللہ تعالیٰ ارادہ کرنے نیت کرنے کا بھی اللہ سوا بتا فرمارا آئیے میں آپ کا جائزہ لیتا ہوں کہ آپ حالکہ مجھے دو چار لوگ اٹھک بیٹھک محسوس ہو رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ لوگ منتشر ہیں یا تو بوجھ سا محسوس ہو رہا ہے ٹین زیادہ ہو گئے ہیں لیکن نہیں میں چاہوں گا اگر سن لے بالے محبت سے چند بھی ہوتے ہیں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے سروں کی تعداد کو نہیں دیکھتی ہے اگر خدا کو یاد کرنے والا اگر تنہا ہوا کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کو بھی قبول کر لیا کرتا ہے بے اشک بے شے 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 بس عشق رسول ہو سینے میں محبت رسول ہو دل کے اندر جس کے سینے میں عشق رسول ہوا کرتا ہے مصطفیٰ کی محبت ہوا کرتی ہے اگر وہ حبش کرنے والا اگر بلال ہوتا ہے تو میرے آقا اس کو ہاتھ پکھل کے قابے کی چھتے کھڑا کر دیا گیا ماشاءاللہ نہیں دیکھنے کے کالا ہے کے گورا ہے غلام ہے کے کون ہے بس میرے آقا نے کہا یہاں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا جس کے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہوتا ہے اپنے وقت کا کلندر ہوتا ہے دولت نہ دیکھنا لوگو دولت گاؤں کے اندر محلات مت دیکھنا اگر کسی کو امیر دیکھنا ہے تو دل میں عشق مصطفیٰ کو دے ہیں کیا بات کہنے والا کہتا حضرت ایک اشار ہے آپ سنے محبت سے کتنا سننا پسند کرتے ہیں میں ایک اشار سے جائز ہوں گا میں مجھ سے دھکے لگانے نہیں آتے کہ سبحان اللہ کہو یہ تمہیں دھکے لگاتے ہیں لگانا چاہیے لیکن ایک بات کہہ کے گزر جاؤں ماشاءاللہ بھی آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے کتنی محبت سے قرآن کی تلابت کر رہے تھے بچوں کے ہنسلے کو دیکھ کے مجھے یاد آ گیا ابھی تو چھوٹے پودے ہیں بڑے ہوں گے تو فقط ابھی تو چھوٹے ہیں جب ان کے پچپنے کا یہ عالم ہے ان کی جوانی کا عالم کیا ہوگا یاد رکھنا جس کی بنیادیں مضبوط ہوا کرتی ہے جس کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہے وہ منزل کبھی خطرے میں نہیں رہتی ارے جن بچوں کو پچپنے میں قرآن کا علم سکھا دیا گیا ہو وہ جوانی میں قرآن سے ہٹ نہیں سکتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت ہمارا قرآن ہمارا اسلام ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ قرآن ہمارے بچوں کی کھٹی میں پلایا جائے یاد رکھنا جس کی بنیادوں میں قرآن کی محبت مصطفیٰ کا پیار ہو مجھے تو لگتا یہاں سب عاشقی بیٹھے کون کو نبی کا عاشق ہے مدینے سے محبت کرتے ہو ہاتھ اٹھائے ہیں قسم خدا کی آتھ کے یہ ہاتھ اٹھ لے یہ ماں سمجھ لینا کبھی تمہارے ہاتھ جو اٹھے ہیں کسی دنیا دار کے نام پر اٹھے ہیں لیکن آج تمہارے ہاتھ مدینے کے تازدار کے نام پر اٹھے ہیں ارے اٹھے ہوئے ہاتھ تو اگر وقت اب بدایت دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہے اس کا کام کیا کرتا ہے جب مدینے والے مصطفیٰ نے دیکھا ہوگا پھولی کی سرزمین پر بیٹھ کر میرے دبانے میرے نام پر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں یاد رکھنا یہاں تم نے ہاتھ اٹھائے ہیں اگر میرے مصطفیٰ نہ کہہ دیا جو جو میرا ہے وہ میری کملی کے اندر سمجھائے تو بیڑا پارو نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت جشن عید ملاد النبی سبحان اللہ میں بتا رہا تھا شیر اشحار میں بھی سنا کے دیکھوں ہی ایسی آباد اشاد 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 جوالی صاحب کی آباد ہے بس انداز دیکھیں یہ نہ دیکھیں کہ کون بول رہا ہے ایک بار یہ دیکھنے بولنے والا کس کی یاد نے بول رہا ہے کس کی محبت میں بولتا کہنے والا کہتا ہے بہت بلند ہے مینارے گمبد خضرہ کیا بات ہے نہیں مچھلے مسکرائی کریں قسم خدا کی یاد رکھنا میں یہ بتانا چاہوں کہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا یہاں پر شاید کچھ لوگ ایسے ہو جس نے اپنی زندگی میں مدینہ کو دیکھ لیا بے شک بے شک ایسے ہو لیکن نہیں ہے قسم خدا کی ہاں ہاں مدینہ کے اندر حاجیوں سے پوچھے شہر مدینہ میں اللہ نے جنت کی کیاری کو بنا دیا آئے 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 نماز کیوں پڑتے ہو جنت میں چلے جائیں ملاد میں کیوں آئے ہو جنت میں چلے جائیں خدا کی بارگاہ میں سجدے کیوں کرتے ہو ہم جنت میں چلے جائیں قسم خدا کی مقدر کا سکندر ہے وہ حاجی جس نے اپنی زندگی میں جنت کی کیاری کو دیکھ لیا لیکن ہو سکتا بھونی کا انسان کوئی مسلمان کہے یا اللہ اتنی دولت نہیں کہ مدینہ جا کر جنت کی کیاری کی زیارت کر سکوں میرے مصطفیٰ نے چودہ سو سال پہلے فرما دیا اگر تم پھولی سے مثلا اگر تم پھولی سے اگر مدینہ آ کر جنت کی کیاری میں نہیں بیٹھ سکتے ہو جہاں پر میرا ذکر ہوتا ہو وہاں چلے جانا اللہ جنت بیٹھنے کا سبا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اس نیت کو لے کے بیٹھیں کہ آج یہاں بیٹھنا کسی کے مکان یا مزید نہیں آج تو جنت کی کیاری میں بیٹھنے کبوں کا ملے بس نیت کی بادن نیت کی جیسے نیت رکھو گے ویسے معاملہ ہوگا اس نیت کے میں اپنی بات کی تمہید کے لگ لے کے چلوں بات کو نیت کتنی ضروری چیز ہے ایک انسان نے اپنا محل بنایا محل بنا کر کہ اس نے اپنی دوسری منزل پہ ایک روشندان جس کو ونڈو کہتے ہیں کھڑکی کھولی ایک آنے والا آیا اور آ کر کے پوچھا صاحب یا آپ نے جو ونڈو لگایا ہے روشندان کھولا کس لیے کھولا ہے تو اس مکان کے مالک نے کہا میں نے اس لیے اس روشندان کو کھولا ہے تاکہ یہاں سے تھنڈی تھنڈی ہوا آتی رہے جی کس لیے کھولا ہے تھنڈی تھنڈی آنے والے نے کہا کاش تیری نیت یہ ہو جاتی نہ میں نے اس لیے کھڑکی کو کھولا ہے جب موزن مسجد کے منارے سے آذان پکارے گا تو مجھے بڑی صاف آباز میں اللہ کا نام سننے کو ملے گا مصطفیٰ کا نام سننے کو ملے گا آنے والا کہتا ہے تجھے تھنڈی ہوا بھی مل جاتی جب تک تھنڈ کی رہتی تیرے نامائے عمال میں نیکیاں لکھتے ہیں کیا بات ہے نیت کی بات ہے نیت لے کے بیٹھیں ہم جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں اور ارادہ کر لے جب جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں اللہ اس کی برکت سے جنت بھی عطا فرماتے ہیں ماشاءاللہ بات ہم بھی ہوتے ہیں شیر کا نمبر نہیں آرہا کسی کہنے والے نے کہا بہت بلند ہے مینارِ گمبتِ خدرہ بہت بلند ہے مینارِ گمبتِ خدرہ زمین سے دیکھو تو آسمان لگتا ہے نہیں مسکرائے مسکرانا میں یہ رسول کی سنت ہے مسکرا کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا سمجھ میں آ رہی ہے بات ہاتھ اٹھا کے ایک بار بتاؤ ماشاءاللہ سب کی ہاتھ اٹھ گئے لیکن جس نے نہیں اٹھائے ہیں وہ اس کی ذمہ داری اس کی مرضی ہے ہم یہ ہاتھ کسی دنیا دار کے نام پر نہیں مدینہ کے تاجدار کے نام پر اٹھو رہے ہیں جو اٹھائے اس کی مرضی جو نہ اٹھائے اس کی مرضی بس بتانا چاہوں گا بہت بلند ہے مینارِ گنبتِ خضراء زمین سے دیکھو تو آسمان لگتا ہے زمین سے دیکھو تو آسمان لگتا ہے اور چمکتا آسمان پہ چودھوی کے چاند کو دیکھو میرے نبی کے قدم کا نشان لگتا ہے جی 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 چمکتا آسمان پہ چودھوی کے چاند کو دیکھو میرے نبی کے قدم کا نشان لگتا ہے ماشاءاللہ آپ کے جذبے بیدار ہیں آپ بڑے حسنے کے ساتھ اور میں ماشاءاللہ آپ کو مبارک بات دوں گا اور صاحب جمالی صاحب کو مبارک بات دوں گا بڑا اچھا ماحول ہے اس نے کہ آپ دیکھیں افصر ایسے حالات ہوتے ہیں جیسے بچے بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جانے والے ایسے بہانوں کو تلاش کرتے ہیں میں پھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں لیکن قسم خدا کی میں نے دیکھا یہ بھولی کے غیور مسلمان کہتے ہیں ہم وہ نہیں ہیں جو ملاد کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ملاد میں سے بھاگنے والے قدار ہوا کرتے ہیں اور ملاد میں آنے والے نبی کے وفادار ہوا کیا بات ہے بتاتیہ ہم ملادوں سے جانے والے نہیں ہم تو ملادوں سے محبت کرنے والے ہیں ملاد سے پیار کرتے ہیں ہم تو ملاد کی چشن مناتے ہیں عید مناتے ہیں اللہ اکبر آئیے پیارے مسلمانوں بتائیں خدا کی شمی بیان کر دیں دھوڑی سے پہلے آپ کو بتائیں حالانکہ رب کی شان نبی کی شان ہی خدا کی شان آپ دیکھیں زمین کو دیکھیں تو خدا کی شان آسمان کو دیکھیں تو خدا کی شان آپ زنیا کے یا کائنات جی ذرے پر نظر ڈالیں گے آپ کو خدا کی قدرت نظر آئے گی لیکن کہنے والے نے کمال کر دیا کہ بجلی کو کلک شمعہ کو لو دیتا ہے کہو سبحان اللہ تب ہی مانا آئے گا کہتے رہے قسم خدا کی آپ نے سنا ہوگا جب جنتہ سبحان اللہ کہا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کا جنت میں خجور کا پیل لگا دیا گیا بے شک بے شک کتنا سستہ سودہ ہے ہم خریدنا نہیں چاہتے ایک بار سبحان اللہ کہو تمہارے نام کا درہ جنت میں لگا دیا جائے گا بجلی کو کلک شمعہ کو لو دیتا ہے وہ تو پتھر میں بھی کیلے کو گزہ دیتا ہے اس کے شان دیکھیں ہم تو انسان ہیں نا ہم تو انسان ہے لیکن خدا کی شان یہ ہے اگر کیلہ پتھر کے اندر بھی ہے خدا کی شان یہ ہے اللہ پتھر کے اندر بھی کیلے کو گزہ دیتا ہے اور جب دینے پہ آتی ہے کریمی اس کی تم ایک مانگو تو پورے سو دیتا ہے تم ایک مانگو تو پورے سو دیتا ہے اللہ اکبر مدمہ بیدار ہے اور محبت سے سن رہا ہے آئیے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑی آؤ میں اس کا مفہوم بیان کروں اللہ نے ساب ساب ارشاد فرما دیا رب فرماتا ہے بے شک تمہاری طرف آیا ایک نور اور روشن کتاب کیا آیا نور آیا کیا آیا نور آیا قسم خدا کی ہاں ہاں وہ دوسرے ہوگے جو مصطفیٰ کو نور نہیں مانتے ہماری گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے پلند باز سے کہتے ہیں نور والا آیا ہے نور نے کہایا ہے جب بچوں کی زبان پہ میں نے کلمہ سنا میں نے کہا مکار تو نبی کو نور نہیں کہتا میرے بچوں کے جذبے کو دیکھ لے ابھی جانتے نہیں مصطفیٰ کو نور مانتے ہیں بے شک بے شک نور مانتے ہیں کیوں نہ مانے رب نے خود کہا ہے نور آیا ہے سبحان اللہ بریلی کی تاجدار بھی کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا ہاں جب کہنے والوں نے اقراض کیا کہ نبی نور نے یہ پشر ہے تو میرے آلہ حضر کب خاموش رہنے والے تھے کہا کہ تم نبی کی بات کرتے ہو تم میرے آقا کی بات کرتے ہو مجھ سے پوچھو نور کون ہے بریلی کے تاجدار نے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر بتا دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور پوہے ہیں نور تیرا سب کرا رہا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بریلی کے تاجدار پر قربان جاؤں ایسا نسخہ دیا کہ سامنے والے کی بولتی کو بند کر دیا تو نبی کی بات کر رہا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے جو نبی کے خاندان کا ہے وہ نور والا ہے اللہ اکبر یاد رکھیں ملاد رسول کو آپ نے سجایا ہے ایسے بھی لوگ ہوں گے ملیں گے آپ کو ہمیں تو ملتے رہتے ہیں آپ کو ملیں گے ملاد سجانا تھا مان لیا یہ اتنی لائٹیں لگانا اتنا شامیانے کا انتظام کرنا اتنی بڑی مشین مگانا یہ سارے احتمام کی کیا ضرورت تھا ملاد کرنا تھا ایک مائیک لیتے اور مائیک لے کر کے نبی کا ملاد پڑھ لیتے اتنی سارے انتظام کی کیا ضرورت تھے ان میں کہی ایک مجھے ملا اس کے بیٹے کی شادی تھی میں نے دیکھا اپنے مکان پہ جھالر سے پورے گھر کو سجا رہا تھا گھر میں ایک نہیں چپے چپے پہ لائٹ لگی تھی گھر سے لے کر روڈ تک گلیوں کو سجایا تھا اللہ اکبر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا پتا تو صحیح تیرے مکان پہ لائٹ کیسی ہے تیری گلی میں سجاوٹ کیسی ہے اس نے مچل کر کہا مولانا تو میں نہیں پتا آج میرے مکان پہ میری بیٹے کی تلہن آنے والی ہے کیوں سجایا ہے مکان کو میرے بیٹے کی تلہن آنے والی ہے میں نے کہا تو اپنے بیٹے کی شادی پر اگر لائٹ لگا سکتا ہے بیٹے کی شادی تجھے مبارک ہو اور خدا کے حبیب کی پیدائیس ہم آشکوں کو مبارک ہو تو بیٹے کی جشن مناتا ہے ہم مصطفیٰ کی پیدائیس پر جشن منایا گئے ہیں اور کیا کہیں کہ میں عید مناتے ہو تم کہتے ہیں جشن عید ملاد النبی کہتے ہیں کہ عیدے دو تھی تیسری عید کان سے آگا دو عیدے تین عیدہ کان سے آگا یہ تو مولویوں کے سٹی مٹھی بات ہیں جب چاہیں عید کر لیتے ہیں کہا کہ دو عیدے تھی میں نے کہا کون کون سی کہ ایک میٹھی عید ایک بکرائید میں نے کہا تو عید کے نام بھی نہیں پتا ہے کھانے کو یاد کرتا بس میٹھان کھاتے ہیں نا اکثر عید الفطر پہ تو کیا کہہ رہا میٹھی عید اور بکرائی نام نہیں پتا اعتراض نبی کی پیدائش پہ کرتا ہے ارے مقبار تجھے نہیں پتا عید کمانا خوشی کا بھی آتا ہے عید کمانا خوشی کا بھی آتا ہے ہم نبی کی پیدائش پہ خوشی مناتے ہیں بتاتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ عید وہ عید ہے جس کے سطحے میں اللہ نے عید الفطر کو بنایا یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا نہ شمس و کمر کی جبی جگ مگاتی نہ تاروں پہ بیٹھی یہ کلی مسکراتی بس یہ کہہ دیا جائے اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوتا اگر زمین بنی ہے تو مصطفیٰ کے سطحے میں بنی ہے اگر آزمان بنا ہے تو مصطفیٰ کے سطحے میں بنا ہے بس کیوں کہلو لبنے جو بھی بنایا ہے مصطفیٰ کے نور کیا بات ہے سوال نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت نورِ مصطفیٰ جشن عیدِ بلاد النبی جو کچھ بنا ہے نبی کے صدقے میں بنا ہے نبی کے نور سے بنا ہے سبحان اللہ قربان جائے نبی کا عیش نبی کا نور آج ہماری حالت کیا ہے ماشاء اللہ ابھی آپ نے بڑی محبتیں پیش کی لیکن یہاں ملاد میں آئے ہو تو چند باتیں آپ سیکھ کر بھی جائیں اپنی جھولیوں میں کچھ لے کے جائیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں آئے تھے مولانا بس یوں جنت جنت کر کے چلے گئے ہمیں کچھ بتا کے تک نہیں گئے ایسے ہوتا اکثر اللہ و اکبر ہم کہتے ہیں یاد رکھنا ہاں ہاں نمازی تو ہے نا نماز تیری تب قبول ہوگی جب تیرے دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا بس نماز پڑھتے رہو دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو مثال دے دوں اگر چھوٹا سا بچہ ہونا اگر کسی دودھ والے کے پاس کہتے کہ دودھیا لو اس میں بیس روپے کا دودھ دے دو تو یا تو بچہ خود لینے نہیں جائے گا گندہ برطن ہو یوں کہلو کہ اس تنجے کا برطن ہے گندہ ہے پاک صاحب نہیں اچھی جگہ نہیں رکھا جاتا تو یا تو بچہ خود لے کے نہیں جائے گا بچہ چلا بھی جائے نا دودھ والا کہے گا بیٹا اس گندے برطن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا بات سمجھ گئے اس گندے برطن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا ہم تجھے کہنے کی اجادت دے دو جس کے دل میں عشق مصطفیہ نہیں ہوتا جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے اس کی نمازوں کو خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جاتا جب برطن صاف ہوگا تو دودھ آئے گا جب دل میں عشق مصطفیہ ہوگا تو نمازیں منزی قبولت کو پہنچ جائیں گا بے شہر نمازیں ضروری ہے عشق مصطفیہ ہو نبی کا پیار ہو نبی کی محبت دل کے اندر ہو قسم خدا کی آؤ تمہیں نبی کا پیار بتاتا ہوں تمہیں نبی کی محبت بتاتا ہوں قسم خدا کی یاد رکھنا سب سے اہم چیز دنیا کے اندر جو ہے وہ عشق نبی ہے جس کا سینے میں عشق مصطفیہ ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور میدان محصر میں بھی بے شک بے شک میدان محصر میں کہنے والا کہتا ہے کبھی درود پہن کر کبھی سلام کے ساتھ سبحان اللہ کبھی درود پہن کر کبھی درود پہن کر کبھی سلام کے ساتھ ہوا جاتی ہے تیبہ میں بڑے احترام کے ساتھ کیا بات ہے کبھی درود پہن کر کبھی سلام کے ساتھ ہوا جاتی ہے تیبہ میں بڑے احترام کے ساتھ امتِ آسی کو امتِ آسی کو کے لیے جائے گا وہ سو جنت امتِ عاصی کو لے جائے گا وہ سو جنت کیونکہ وہاں پابر ہے میرے سرکار کے ساتھ سب جہاں گیر جہاں دار کھڑے ہو جائیں سر جھکا کر سب ہی زمیندار کھڑے ہو جائیں اس کو جنت میں جانے سے کون روکے گا جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائے گا اس کو جنت میں جانے سے پون دے گا اللہ اکبر آئیے مصطفیٰ کا پیار دیکھیں مصطفیٰ کی محبت کو دیکھیں اللہ اکبر میرے آقا مرزد نبی شریف میں تشریف فرما ہے اپنے صحابہ کی جماعت میں بیٹے ہوئے ہیں اللہ اکبر قسمت کا ستارہ بلند ہو تھا ہے مصطفیٰ کی محبت کو دیکھیں درود پاک پڑے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی ہے بیٹی ہے سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے اگر کسی مجبوری کے تہج جا رہے ہیں تو اجازت ہے ونہ یاد رکھیں نبی کی ملاد آئے محبتوں سے بیٹے رہیں زیادہ وقت نہیں لوں گا بس میں تھوڑا سا ٹائم آل لوں گا اور انشاءاللہ اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا بس آئی کے بتا رہا تھا مصطفیٰ کی محبت کیا ہے جب قسمت کا ستارہ بلند ہوا کرتا ہے نا ہاں ہاں مسجد نبی شریف ہے مصطفیٰ مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بچہ ہے جو کہ بکریاں چراتا چراتا مسجد نبی کی طرف آتا ہے مدینہ منورہ کی طرف آتا ہے اور آنے کے بعد کیا دیکھا اس کی بکریاں آ کر کے مسجد کے گیٹ پر ٹھیر جاتی ہے یہ بچہ ہے جب مسجد نبی کے گیٹ پر آ کے دیکھا اس نے آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھا اس نے عبداللہ کے نور نظر کو دیکھا اس نے مصطفیٰ جانے رحمت کو دیکھا جب بچے کی نگاہ مصطفیٰ کے چہرے انبر پر پڑی تو بچہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا رہا مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا رہا اور کیوں نہ دیکھتا اور ایسا بچہ ایسا انسان ایسا نور بالا نہ تو زمانے میں آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے جب پچے نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے دیکھ کر کے تنگ رہ گیا مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا رہا میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا آنے والے اپنے مکان پر کیوں نہیں جاتا آنے والا کہتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں میں تمہارے رخیزیبہ کو دیکھتا ہوں کہا کہ مکان پر چلا جا کہا کہ جانے کو دل نہیں کرتا اب دل کرتا ہے کہ تمہارے قدموں میں جان کو دے دیا جا اب کیا دل کرتا ہے تمہارے قدموں میں جان دے دی جائے یہ آلکھ بات ہے کہ سب کا دل نہیں کرتا ہوگا اس نے کہ محبتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں ایک محبت وہ ہوتی ہے یوں کہلو مثال کے طور پر ایک محبت ایسی ہوتی ہے تمہارے مکان پر تمہارا کوئی مہمان آیا نا تم چاہتے ہو تو جلدی سے یہ بات چیت کر کے چلا جائے کیا چاہتے ہو آئے بات چیت کرے چلا جائے ایک محبت یہ ہوتی ہے کہ مہمان آیا ہے کم سے کم ایک گلاس پانی پی کے جائے کم سے کم ناش تکر کے چلا جائے ایک محبت یہ ہوتی ہے جو مہمان آیا ہے یہ کم سے کم کھانا کھا کے جائے یہ میرے مکان پر کھانا بھی کھائے یہ محبتیں ہیں ارے جو ملاد میں آئے تھے اور مجلس میں بیٹھ نہ سکے ملاد میں بیٹھ نہیں پائے ملاد میں نہ روح سکے ان کی محبتیں نبی سے ایسی تھی کہ بچ جلدی سے بات کریں ان نکل جائے ایک محبت ہوتی ہے کہ پانی پی کے جائے تو جو لوگ آئے تھے بیچ میں چلے گئے ان کی محبت گوبالی ہے مہمان آئے بس پانی پی کے نکل جائے ایک محبت ہوتی ہے کہ مہمان آئے میرے مکان پہ کھانا کھا کے جائے تو جو لوگ اگر آخر تک صلاة و سلام کے بعد دعا تک بیٹھے رہیں گے ان کی محبتیں رسول سے سچی ہوا کریں بس بتانا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں بیٹا جاؤ کہا کہ اب تمہیں دل چاہتا ہے کہ تمہارے قدموں پہ جان دے دی جائے حالکہ بچے کو جو خوف تانا حالکہ اس کا باپ بھی نہیں تھا اپنے چچا کے پاس رہا کرتا تھا یتیم تا بچہ اسے باپ کا بھی خوف آیا اپنی بکریوں کو لے کے چلا گیا لیکن مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا تانا اب اس کی زبان پہ کسی دنیا کا نام نہیں کسی جنگلات کا تذکیرہ نہیں زبان پہ نبی نبی آیا کرتا تھا مصطفیٰ مصطفیٰ کے طرح نے ہوا کرتے تھے بچے نے بتا دیا جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کی طرف نہیں دیکھتا جب بھی دیکھتا ہے مدینہ کی طرف بچے نے بتا دیا مدینہ کی طرف دیکھا کرتا ہے اللہ اکبر بچہ چلا ہے نبی نبی کرتا ہے اپنی ماں ماں نے کہا بیٹا بتا تو سہی بڑا نبی نبی کرتا ہے تو کس کا نام لیا کرتا ہے کس کا جرجہ کیا کرتا ہے ماں سے بیٹے نے کہا ماں میں ایک نبی سے پیار کر بیٹا ہوں ایک انسان سے بڑی محبت کرتا ہوں میں نے اس پر اپنی جان دل کو قربان کر دیا ہے جب جان جائے گی تو مصطفیٰ کے نام پہ جائے گی سب کچھ نبی سے محبت میں لٹا دیا ہے اللہ اگبر ماں نے کہا بیٹا تجھے پتا ہے نا تیرا چچا ظالم ہے جب سنے گا تو سختی کرے گا جب سنے گا تو ظلم کرے گا تو اس پر تشدد کرے گا تجھے ڈاتے گا بیٹا اپنے چچا کے سامنے اپنے نبی کا نام مت لینا پچک اب تک عشق کو دباتا رہتا ایک دن جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا خجور کے پیڑ کے سائے میں بیٹھا تھا اور بیٹھ کر کے نبی نبی کر رہا تھا اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے مصطفیٰ کے جلبے دیکھ رہا تھا یاد لکھنا جب دل میں محبت ہوتی ہے تو سامنے گمت نہ بھی ہو محبت کرنے والے آنکھوں کو بند کر کے مدینے کا تصبر نارے جنبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے غوصیت مصلقِ عالی حضرت فینزانِ عالی حضرت جشن عید ملاد النبی زندہ بات زندہ بات نبی سے محبت کرنے والے تصبر میں گمتِ خدرہ کا دیدار کرنے بیڑ کے سائے میں بیٹا ہوا نبی نبی کر رہا تھا اچانک نجانے کہاں سے چچا آ گیا جب دیکھا نہ میرے بھتیجے کی زبان پہ نبی نبی ہے میرے بھتیجے کی زبان پہ نبی نبی ہے اس کے پاسو کو پکڑ کے چھٹک کے کہا یہ کس کا نام لیتا ہے زبان پہ کس کا ترانہ ہے اب عشق نے مچل کر کہا اب یہاں کرنے کی بات نہیں جب میں نے نبی پہ جان کو بھی قربان کرنے کے عہد تلیا ہے تو مچل کر کہتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں اسی نبی کے ترانے پڑھا کرتا ہوں سبان پہ نبی چچا نے کہا اچھا چل مکان پر چل اس اپنے بھتیجے کو مکان پلا کے ڈاڑتا ہے مارتا ہے ایک وقت آیا اس پر تشدد کیا اس کی فسکی ماں نے جو بچے کی ماں تھی اس نے بھی دوسرا نکا کر کے اپنا گھر بسا لیا تھا یہ اس کا چچا ظلم کرتا تھا جب اس کی محبت بڑھتی چلی گئی یوں کہلو کہ عشق جوان ہو گیا ہاں ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں میرا ایمان کہتا ہے اگر بچوں میں عشق مصطفیٰ ہے تو مصطفیٰ کا عشق بچ بنا نہیں ہوتا بلکہ جوان ہوا کرتا ہے اگر پولوں میں عشق ہوتا ہے انسان پولا ہو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کا پیار پولا نہیں ہوتا ہے نبی سے پیار کر رہا ہے مصطفیٰ سے محبت کر رہا ہے آج عشق نے زور دیا ہے اور مچھل کر کہتا ہے میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا انشاءت انشاءت اللہ اکبر اپنے سناتا چچا غصے میں آیا اور ڈاٹر کہا ڈاٹر کہتا ہے اگر تو نبی کا نام لینا نہیں چھوڑے گا مصطفیٰ کا ترانہ نہیں چھوڑے گا تجھے مکان چھوڑنا پڑے گا تجھے ساری چیز کو چھوڑ کے جانا پڑے گا اب بچہ سوچتا ہے میرا باپ بھی نہیں ہے میری ماں بھی نہیں ہے اب جاؤں گا تو کس کے بعد جاؤں گا لیکن اللہ اکبر بچے کے عشق نے کہا اے بیٹا دنیا میں کب تک رہو گے ایک دن تو دنیا سے جانا ہے ایک دن تو دنیا کو چھوڑ کے چلا جانا ہے اگر تم دنیا سے اس حال میں گیا کہ مصطفیٰ کی محبت کو سینے میں نہ رکھ سکا تو خدا کے سامنے کیا مو دکھائے گا مصطفیٰ کے سامنے کیا مو دکھائے گا بچہ کہتا ہے مکان تم لے لو زمین و جائدہ تم لے لو بس میرے سینے میں عشق مصطفیٰ کو دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بتانے کا مقصد یہ ہے نبی کے دیوانے وہ ہوتے ہیں نہ تو راتوں کو دیکھا کرتے ہیں نہ مال کو دیکھا کرتے ہیں نبی کی بات آتی تو نبی کی شان پہ جان کو قرآن ہے بے شک بے شک بہت اچھے ماشاء اللہ اس نے کہا چچا مکان بھی لے لو سب کچھ لے لو بس میرے حصے میں نبی کی محبت کو دے دو اللہ اکبر کہا جا نکل جا مکان سے اب بچے نے مکان سے قدم نکالے ہیں اس مکان کو چھوڑ دیا جہاں بات رہا کرتا تھا اس دہلیس کو چھوڑ رہا ہے جہاں مارا کرتی تھی سب کو چھوڑ کے جیسے قدموں کو اٹھاتا ہے ججا کے تر ٹھار جا سب کو چھوڑ کے جا رہا ہے جو دباس تیرے بطن پہ ہے جو کپڑا تیرے بطن پہ ہے یہ بھی تو اسی کمائی کا ہے یہ بھی تو میرا ہے اگر تجھے نبی کا دامن چاہیے اپنے جسم کا لباس بھی اتار کے مجھے دے اللہ جو جسم پہ لباس تھا نا یہ محبت ہے یہ پیار ہے اپنے بچوں کو دنیا دار کی کہانی نہ سنایا کرو اگر سنانا ہے تو احمد مختار کی واقعات کو سنانا ہے سبان اللہ آج ہم دنیا دار کی کہانیاں سناتے ہیں قسم خدا کی بچے نے اپنے جسم سے لباس کو اتارا نا آنکھوں میں آنسو تو آئے لیکن دل مسکرانے لگا اور کہا سب کچھ جا رہا ہے تو کیا ہوا ارے جس کے صدقے میں سب کچھ بنا ہے یوں کہلو زمانہ ایک طرف ہو جائے اور مصطفیٰ کی محبت ایک طرف ہو جائے یوں سمجھ لو اگر دنیا مل جائے تو کچھ نہیں ملے گا اگر مصطفیٰ مل جائے تو سب کچھ مل جائے بے شر سبان اللہ سبان اللہ اس بچے نے اللہ اکبر اپنے سینے میں نبی کی محبت کو دبایا اپنے جسم سے لباس بھی اتار دیا اپنے پیروں کی چپل بھی اتار دی اب یہ بچہ چلا ہے اب دل کرتا ہے آدماغ بولتا ہے اگر نبی کی بارگرہ میں جاؤ گے تو کس حال میں چھاؤ گے جسم چھپانے کو کپلا نہیں ہے پیروں میں چپل نہیں ہے چلو ماں کے پاس چلتے ہیں ماں نے جہاں نکاح کر کے گھر کو بسا لیا ہے اسی ماں کے پاس چلتے ہیں اللہ اکبر بچہ چلا ہے اپنے ماں کے دروازے کو کھٹ کھٹایا جب ماں نے دروازہ کھولا اپنے نور نظر کو دیکھا تو ماں چل گئی یہ ماں تھی ماں یہ الگ بات ہے آج کا بیٹا ماں سے محبت نہیں کرتا لیکن ماں اپنے بیٹے سے بہت پیار آیا بے شک بے شک سچی بات ہے سبحان اللہ اپنا پیار کرتی ہے ماں سنوگے کتنی محبت کرتی ہے ماں ایک جوان نے پوچھا تھا ماں یہ بتا دے جب اللہ قیامت کے دن تُس سے کہے کہ بیٹے کو چاہیں جنت میں لے جا چاہیں جہنم میں لے جا کہیں بھی لے جا اے ماں بتا تُسر کہاں لے کے جائے گی جوان نے اتنا کہا تو ماں نے مچل کے کہا بیٹا جب محبت سے اللہ کہے گا نا در رب مجھے اختیار دے گا چاہے تو بیٹے کو جہنم میں ڈال دے چاہیں جنت میں لے کے چلی جا تو تیری ماں تُس سے اتنا پیار کرتی ہے جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں لے کے چلی جا سبحان اللہ سبحان اللہ نا رئے تکبیر نا رئے رسالت نا رئے حیدری نا رئے غوثیت مسلکِ عالی حضرت زندہ با زندہ با ماں کی محبت یہ ہے کہ جنت میں لے کے جائے گی اب جوان نے مچل کے کہا ماں تُس سے کتنی محبت کرتی ہے جب تیری محبت کا عالم یہ ہے تو پھر مجھے خدا کی محبت کا عالم بتا اللہ تعالیٰ تُس جیسی سلطر ماں سے زیادہ محبت کیا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا پیارہ جب تُس جہنم میں ڈالے گی جب دل میں عشقِ رسول ہوگا تو خدا کی محبت جہنم میں کیسے ڈالے گی جی جی اللہ حب پر ماں نے دروازہ کولا بچے کو دیکھا ماں دیکھ کے مچل گئی محبت میں آسو آگئے بیٹا یہ حال کیسے بن گیا کہتا ہے ماں یہ سب کچھ جو ہوا ہے مصطفیٰ کے پیار میں ہوا ہے اور مجھے اس سودے پر کوئی کھانٹا نہیں ہے میں جان بھی دے سکتا ہوں لیکن مصطفیٰ کا نام نہیں دے سکتا اللہ حب پر مصطفیٰ کا نام نہیں دے سکتا اللہ حب پر اللہ حب پر ماں نے اپنی چادر کو اتارا ہے اپنے اولنی کے دو ٹکڑے کیے ہیں ایک ٹکڑے سے بیٹے کے نیچے کے حصے کو ٹک دیا ایک چادر سے ایک ٹکڑے سے اپنے بیٹے کے اوپر کے حصے کو ڈھکے کہا بیٹا اس وقت یہی کر سکتی ہوں اگر تین دن پھیر جائے نہ میں تیرے اچھے لباس کا انتظام کر سکتی ہوں یہ آج کا زمانہ نہیں تھا آج تو گھنٹوں میں منٹوں میں کپڑے ریڈی میٹ کے تیار مل جاتے ہیں وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کپڑے کے قلت ہوا کرتی تھی بڑی مشکل سے کپڑا ملا کرتا تھا ماں کہتی ہے بیٹا تین دن رکھ جانا تو پھر اس کے بعد میں میں تیجے کپڑوں کا انتظام کر دوں گی بیٹے کی محبت دیکھو بیٹے نے ماں سے کہا ماں تو تین دن کی بات کرتی ہے مجھ سے مصطفیٰ سے ایک لمحے کو دون نہیں ہوئی ایک لمحہ مجھے سالوں کے برابر لگتا ہے مجھ سے دون نہیں رہا جائے گا اللہ و عبر بیٹا ماں کو آخری سلام کیا البتہ کہہ کر کے اسی لباس میں چل دیا ہے چلتے چلتے مدینے کی گلیوں میں پہنچا مسجد نقوی کے گیٹ پہ جا کر کے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد سوچنے لگا میرے پاس کیا ہے میرے پاس یہ کیا ہے ایک چادر کے تو ٹکڑے ہیں جس سے بدن کو چھپا لیا ہے پیروں میں کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں گیا کہیں ایسا نہ ہو مصطفیٰ مجھے قبول نہ کرے اللہ و عبر لیکن مصطفیٰ کی محبت آواز دیتی ہے ارے دنیا میں جس کا کوئی نہیں ہوتا اسی کا تو خدا کا حبیب ہوا کرتا ہے اسی کا آمنہ کا لال ہوا کرتا ہے اسی کا عبداللہ کا نور نظر ہوتا ہے مصطفیٰ نے بتا دیا اور قیامت تک کے لیے بول دیا قریب و مزدور و بے سہارا پریشان مت ہونا جب بھی یاد آئے تو مجھ محمد کو یاد آنا جب بھی یاد آئے مصطفیٰ کو یاد کر لینا بچہ کھڑا ہے اتنے میں مصطفیٰ نے اپنے ایک صحابی اپنے عاشق کو بھیج کے کہا جاؤ باہر گیٹ پہ میرا عاشق کھڑا ہے اس کو بھلا کے لاؤ اللہ اکبر ایک صحابی آئے ہیں آنے کے بعد دیکھا ایک بچ بنے کا عاشق چھوٹا ہے اللہ اکبر یہ کہتوں تو بیجا نہ ہوگا مصطفیٰ کی بارگاہ میں چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا گولہ اکتالہ نہیں دیکھا جاتا مالدار یا امیر و غریب نہیں دیکھا جاتا وہاں دل دیکھا جاتا ہے بچے کے دل میں مصطفیٰ کا پیار تھا مصطفیٰ کی محبت ہی صحابی نے کہا نہ چلو مصطفیٰ بلاتے ہیں اس نے ابنے اوپن نگاہ کو ڈالا اور کہا کہ اس حالت میں کیا نبی مجھے قبول کریں گے تو اس وقت میں میرے مصطفیٰ نے قدموں کو اٹھا کے کہا عبداللہ دیر مت کر اور آجا میرے پاس جس کے زمانے میں کوئی نہیں اسی کا دعا امنا کا لال ہوا کرتا ہے میرے آقا نے بچے کو سینے سے لگا کے بتا دیا ارے قریب سے دنیادان نفرت دیا کرتا ہے مدینہ کا تاجدار محبت بے شک بے شک بے شک بہت اچھا بہت اس لیے صاحبوں اپنے بچوں کو عشق دے کے جاؤ پیار دے کے جاؤ آج یا دیکھ کے ماحول کو لکشی ہوئی آج قرآن مقدس سے اکثر جگہ پہ دوریاں ہیں بہت دورے لوگ قرآن سے میں نے بھی قرآن کا معاملہ دیکھا کہ لوگ بڑی بچے بڑی محبت سے پڑھ رہے تھے تو مجھے بات یاد آگئی اس قرآن کو سمجھے قرآن ہے کیا قرآن قد جاکم من اللہ نور وَكِتَابُمْ مُبِين یہ مبین جو کتاب کا ذکر قرآن میں آیا ہے یہ وہی کتاب ہے جس کو قرآن مجید کہا جا یہی روشن کتاب ہے یہی قرآن ہے لیکن آج ایک مثال دیکھیں میں بات کو سرو کر دوں کیونکہ مثال دیکھیں بات بہت جلدی پھٹ ہوتی تھی ماں کی اندر جلدی سمجھ بات آتی ہے یہ مثال کے طور پر میں یا آپ مال نے آپ پردیش میں ہیں آپ کے باپ نے خط لکھا موبائل نہیں ہے زمانہ نہیں مال میں مثال کے طور پر خط لکھا بیٹے کے نام بھیج دیا کچھ دنوں کے بعد بیٹے کے پاس پہنچا بیٹے نے خط آیا باپ کا خط کو لیا سائٹ میں رکھ دیا کچھ دنوں کے بعد سال دو سال کے بعد بیٹا مکان پہ آکے باپ سے ملک آتی ہے باپ نے پہلے ہی پہنچ لیا بیٹا میرا خط گیا تھا میرا خط گیا تھا تو بیٹا اگر یہ کہہ دے ہاں بابا خط تو آیا تھا لیکن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا اب تم بتاؤ تم بتاؤ جس باپ نے مشقت و محنس سے ایک خط کو لکھا تھا بیٹے کے نام لیکن بیٹے نے خط کو دیکھا تو صحیح لیکن خط کو پڑا نہیں اب جب بیٹا باپ سے کہے گا خط تو ملا تھا لیکن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا بتاؤ باپ خوش ہوگا کہ نراز ہوگا نراز ہوگا نا ہاں کل میدانِ محصر میں یہی تو منظر ہوگا اللہ پوچھے گا میں نے اپنے حبیب کے ذریعے تم تک قرآن بھیجا تھا بتاؤ تم نے قرآن پڑھا تھا بتاؤ تم نے قرآن پر عمل کیا تھا اگر تم نے کہتے مولا قرآن تو آیا تھا ہم نے قرآن کو دیکھا تھا لیکن قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا بتاؤ اللہ راضی ہوگا کہ نراز ہوگا اور خدا جس سے نراز ہوتا ہے اللہ نے اسی کے لئے جہنم کی عذاب کو تیار کیا کھالی یہ بس سمجھو کہ ملاد میں آگئے نعرے لگا دیا قرآن نہیں پڑھا نماز نہیں پڑھی بس عشقِ مصطفیٰ ہے یاد رکھنا علماء حضرت کی دوانی سنتے ہوگے میدانِ محصر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوگیا ایک سوال پیدا ہوگیا سوال یہ ہے کہ پوچھا نماز کو جائے گا ضروری نبی کا عشق ہے جب نبی کا عشق ضروری ہے تو پھر میدانِ محصر میں نماز پہلے کیوں پہلے محبتِ رسول کا سبب ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں آکر فرماتے پہلے نماز کے بارے میں سوال بنتا نہیں جب ہمیں دنیا میں علماء بتا رہے ہیں آپ کو ہی بتاتے ہیں امام سب بتاتے رہتے ہیں کہ دنیا میں ہم بتا رہے ہیں کہ نبی کا عشق ضروری ہے میدانِ محصر میں ہے نماز کا سوال کا جواب ضروری ہے تو سوال پیدا ہوا جواب یہ ہے آپ پوچھتے ہیں نبی آخر سماح سے مدینہ کے تاجدار سے آقا نماز کیا ہے سادھی زبان میں بتاؤں میرے آقا فرمائیں گے نماز میری آقوں کی تھندک ہے خدا پوچھے گا بندے بتا دنیا میں میرے نبی کی آقوں کو تھندک پہنچا کے آیا ہے دنیا میں میرے نبی کی آقوں کو تھندک پہنچا کے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے پتا چل گیا یہ نماز جو ہے یہ مصطفیٰ کی محبت کی دلیل آج تم نے ہاتھ اٹھائی تے نا مدینہ سے پیار کرتے ہیں دوبارہ پھر اٹھا دو مدینہ سے پیار ہے اب چیرے پہ ہاتھ مارے کہ نبی کی سنت سے کس کس کو پیار ہے ہے نہ یاد ہو تو ہاتھ مار کے دیکھ لیں ہے کہ نہ ہیں کٹول کے دیکھیں آئی ہے کہ نہیں آئی اتنا آنے نہ دی نکلنے سے پہلا بھٹے تو اور آگئے ہیں بھٹے اور آگئے ہیں صبح نہ ہوتی نائی کی دکان پہ جا رہا ہے چکنا کر دے کس کے لئے چکنا بنتا ہے یاد رکھ موت تو آنے والی ہے میری باتوں کو ہسکمت ڈال دینا قسم خدا کی یاد رکھنا اگر تیرے چہرے پہ داری نہ ہوگی جب تو قبر کے اندر جائے گا بتا مصطفیٰ کو کونسا چہرہ دکھائے گا کیا کہے گا مصطفیٰ کی بارکھر بڑھا پہ میں آکے بھی ارے ان بال سفیت ہوئے نا آقا فرماتے ہیں جس بوڑھے کے بال سفیت ہوتے ہیں نا اللہ ان بالوں سے ہیا کرتا ہے ہم نے ان بالوں کو جن کو مصطفیٰ کی سنت کہا گیا ہے ہم نے صبح صبح اٹھ کے اپنی پیشانی کو خدا کی بارکھا میں نہ چھپایا ہے بلکہ مصطفیٰ کی سنت کو گندی نالیوں میں ڈال دیا کبھی سوچا نہیں کبھی خیال نہیں آیا آقا فرماتے ہیں جمدر امتی کو تقلیب پہنچتی ہے نا اسے دردباد میں ہوتا ہے مجھ محبت کو پہلے ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر جو نبی اتنی محبت کرنے والا ہے جو نبی اتنا پیار کرنے والا ہے ہم نے کبھی اس کے مدینے سے محبت کی اس کے طریقے سے محبت نہیں کی اس کے سنتوں سے پیار نہیں کیا مدینے کی محبت اس کو کہا جاتا ہے جو مدینے والے کے کردار سے محبت کیا گیا بے شک بے شک اس لیے صاحبوں نبی کی محبت یہی نہیں کہ مچل کے دونوں ہاتھ کھا دیئے مرحبہ کہتی مرحبہ کہنے کا مطلب یہ ہے جب دنیا میں ظلمت کا دوڑ تھا تب لوگ یاد کر رہے تھے یا اللہ کسی ایسے کو پھیج دے تو ظلمت قدا کو دنیا سے مٹا دے اس دنیا کو دنیا بنا دے نبی کی محبت کا مدینہ بنا دے تو سب نے کہا نبی آئے تو مرحبہ آج دنیا کو مدینہ بنانے والا سبان اللہ دنیا سے ظلم کو کھٹانے والا مٹانے والا لیکن یاد رکھیں ہم مرحبہ کہتے ہیں لیکن کس خوشی میں کہتے ہو تم نے نبی سے کیسے محمد کی ہے داڑی ہمارے پاس آئیں آج یاد رکھیں میں نے دیکھا بہت سے نمازیوں کو مزید سے بعد نہ نکلتا نماز پڑھ کے ٹوپی پہلے جیم میں رکھ لیتا ہے ایسا ہے ٹوپی پہ ٹیکس چل لیا ہے اس کا ٹیکس دینا پڑے گا ٹیکس دینا پڑنا 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 پڑے گا تم نے خود دیکھا ہوگا جمعہ کے دن نماز پڑھ کے ایسے بھاگتا ہے جیسے سالوں کا قیدی آج امام صاحب نے چھوڑ دیا ہے ایسے بھائے ہیں ترہ اوپر گریں گے ترہ اوپر دھکا مکی جلدی جلدی میں ایسا کرتا ہے اپنے چپل کو چھوڑ کے دوسرے کے پہنکے چلا جاتا ہے اللہ اکبر ہمیں عدب سے آنا چاہیے تھا عدب سے یہ ملادیں کو چھوٹی موٹی کھوڑی ہیں یہ مسیدیں کوئی ایسی ویسی بھائے کھوڑی ہے حضرت علی جنہوں نے خیبر کے کلوں کو اکھار کے پھینک دیا جب خدا کی بھائے میں کھڑے ہوتے تو آنپ کی ٹانگیں کپ کپ آیا تھا چہرہ زرد ہوتا تھا لوگوں نے پوچھا علی آپ تو بڑے بہادر ہیں یہ ٹانگوں میں لڑسا کیسا چہرے پہ سرخی کیسی علی کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا اب میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اس خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جس کی بارگاہ سے ٹھکرا دیا گیا کوئی بارگاہ نہیں جو قبول کر سکتا ہے بے شک بے شک کوئی کوئی جگہ ہے اللہ کی بارگاہ اگر وہاں بھی مقبول نہ ہوئے تو کہاں جاؤ گے ہے کوئی اور جوہت مارے گاؤں میں ہے کوئی اور ہے کوئی نہیں ہے بس ایک یہ خدا قدر ہے مصطفیٰ کی محبت ہے جس نے اس کو پا لیا اس نے دنیا میں آنے کو حق کو ادا کریا جب بھی ملاد میں آئیں تو عدب کے ساتھ آیا کریں مزید جائیں عدب کے ساتھ جائیں قرآن سے محبت کریں قرآن سے محبت کریں بس آخری بات چند جملوں میں بتا کے گزر جاؤں گاں قرآن قرآن ہم نے تہا رکھے تاکوں میں سجا پڑھ دیا کہاں آپ نے سے دیکھا ہوگا اکثر کیا معاملات ہوتی ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا نہیں انتقال تو قرآن پڑھا جاتا ہے ڈوکٹر اقبال کہتے ہیں آپ نے یہ تو سنئیے کہ جب قرآن پڑھا جائے فرماتے ہیں کہ جب کسی کی رو نکلنے کا وقت وہ سورہ یاسین پڑھ دو اللہ تعالیٰ اس کی فرقص سے اس کی موت کی سختی کو آسان کر دیا بے شک بے شک تو دوکٹر اقبال کہتے ہیں یہ قرآن مرنے کے لئے نہیں تھا بلکہ قرآن زندگی کے لئے تھا جب قرآن سے مرنا آسان ہو سکتا ہے اس قرآن سے زندگی بھی آسان سبار قرآن سے مرنا آسان ہو سکتا ہے تو قرآن سے زندگی بھی آسان ہو سکتا ہے لیکن بتا کیا کہتا مول بیوں نے دین بڑا پچھن 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 کیسے عمل کریں دین پہ یہ دین کسی مول بھی کی جات نہیں یہ تو ان کا شکر مانو تمہیں مصطفی کا پیغام تمہیں سنا دیا تھا بلکہ پتا دین ہم نے کٹی سمجھا ہے بس محبت کی بات پر آتی ہے معاملہ یہ ہے بتاؤ پانی تم پیتے ہو چھوٹی سی آپ سنت لے لیں سب آپ دین کی بات لے لیں پانی کھڑے ہو کے بھی پینا ہے اور پیٹ کے بھی پینا ہے کھڑے ہو کے پیوگے تو سنت کے خلاف ہوگا اور بیٹ کے پیوگے تو مصطفیٰ کے سنت کو زندہ کریں پریشانی کی بات ہے بیٹھ نا مشکل تو نہیں ہے بڑا آسان ہے بیٹھ جا اپنے سیدھے ہاتھ میں گلاس کو تھام لے تین ساسوں میں پانی پی لے پیاس بھی بجھ جائے گی مصطفیٰ کے سنت بھی ادا ہو جائے گی کھانا کھانے بیٹھتا ہے تسترخان بچھا لے کٹورا لے کر بھاگ رہا لگا آج کے حالت یہی ہے معاملہ یہ ہے گھر کے اندر کھانے کا طریقہ یہ ہے باپ اس کونے پہ ہے تو بیٹا اس کونے بیٹھ کے کھا رہا الگ الگ بیٹھ کے کھا رہا اسے پتا نہیں کہ مصطفیٰ نے کہا تسترخان پہ کھانا کھانا میری سنت ہے آج برکت ہی ہوں تو فتم ہو گئی ہم نے سنتوں کو جھوڑ دیا الگ الگ بیٹھ کے کھانا کھاتی آقا فرماتے ہیں جب ترے مکان پہ تسترخان بستا ہے نا تو یہ ماں سمجھنا کہ دسترخان بستا ہے دسترخان تطر مکان پہ بیٹھ جاتا ہے تو خدا کی رحمت کا نزول ہو جاتا ہے دسترخان کیا بچھا اللہ کی رحمتیں برس لگی تجھے آج جو جانتے ہیں دسترخان کہتے ہیں اب تو کھڑے کھڑے کھا رہا ہیں کھڑے کھڑے مار رہا ہیں اللہ کو اب پر تنے مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ دیا آج تو ضلیل و خار ہو گیا آج رسوہ ہو گیا اس قرآن سے محبت کرو یارو یاد رکھنا کل کا زمانہ تھا جب لوگ گلیوں میں گزرا کرتے تھے ان کے کانوں میں قرآن کی طرح نے آیا کرتے تھے لوگ قرآن پڑھا کرتے تھے آج کا انسان جب مکان کے اندر بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد میں وہاں قرآن نہیں پڑتا بلکہ گانے بجاتا ہے کل گھر سے قرآن کی صدایں آتی تھی آج گانوں کی صدایں آتی ہیں فیصلہ تم کل لو گانے سے برکت ہوگی یا تلابت قرآن سے برکت ہوگی تمہارا ضمیر بھی بولے گا تمہارا دل بھی کہے گا تمہارا دماغ کہے گا گانے سے نہو ستاتی ہے تلابت قرآن سے خدا کی رحمت برکتا ہے اس لئے اہد کر لیں جو رب نے نور دیا ہے اس کی محبت کو سینے میں بسا لیں جو رب نے قرآن دیا ہے اس کے طریقے پہ دنیا میں چلنا سیکھ جائیں رب نے کہا قد جاءکم من اللہ ہی نور و کتاب منیر اب اس سینے میں رسول کی محبت کو بساؤ قرآن عظیم سے محبت کرو انشاءاللہ تعالی جب تم اس پہ عمل کرنے والے بن جاؤ گے اس دنیا میں بھی کامیاب رہو گے مدان محصر میں بھی کامیاب رہو گے اللہ کریم کی بارگاہ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا جس نے بھی اس محفل میں تابن کیا ہے سر سام سلے کے اب تک یہاں بیٹھ کر ملاد رسول میں شرکت کی ہے مولا ان کے یہاں آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے میرے بولنے میں صحب قصدًا عملا جو بھی اغلاد ہو گئے ہو میں توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کل ذنبی و عطوب علی ایک بار کلمہ شریف پڑھنے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ وما علینا اللہ